موسیقی 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 چلائے ہیں آپ کے لئے وہاں جی نوروے میں یورپ کے اس پہلے ریسٹورنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں بنایا گیا ہے پانی میں یہ ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر بھی کہ یہ تمام کا تمام جو ریسٹورنٹ یہ زینے یہ کرسیاں یہ ٹیبل یہ لوگ اور یہ جتنا بھی انفرسٹرکچر آپ کو نظر آرہا ہے یہ تمام کا تمام جو ہے یہ پانی کے اندر ہے اور پھر جتنے بھی آب ہی ہمارے جانور ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ب آب ہی ہی وناتے ہیں وہ بھی اس سمندر سے اس ریسٹورنٹ سے صاف نظر آرہے ہیں یہاں پہ نہ صرف آپ رہ سکتے ہیں جا کے بلکہ ریسٹر سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا یہ شاہکار تخلیق بینل اکوامی شہرت یافتہ آرکیٹیکچر کمپنی سنو ہاتا نے کیا ہے اور یہ جو آپ آرکیٹیکچر کا شاہکار دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ یہ مہارت اور صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چٹان سے جڑی ہوئی دیوار نظر آتی ہے جو دور سے آدھی سے زیادہ سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے یہ دراصل سمندری ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہونے والی 111 فٹ لمبی رہداری کا دہانہ ہے اس کوریڈور کے ذریعے آپ سمندر کی تحت تک جاؤ سکتے ہیں جہاں سو افراد کے رہنے کے لیے لگزری ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے ریسٹورنٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سمندری حیات کو بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے جو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ بڑے بڑے میگا انفرسٹرکچر جو بنتے ہیں تو ان چیزوں کو خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ جو سمندر میں رہنے والی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے ان کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ جو میگا سٹرکچر بنایا گیا ہے سمندر کے اندر اتنا شاندار ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے اس کی تخلیق جب کی گئی ہے تو اس چیز کو خاص خیال رکھا گیا ہے کہ سمندر میں رہنے والی مخلوق جس کا اولین جو حق ہے سمندر میں رہنا ان کو کسی طرح کا انسانوں سے خطرہ لاحق نہ ہو بلکہ ایک فرینڈلی ماحول ان کو بھی فراہم کیا گیا ہے ریسٹورنٹ کی ہم نے بات کی ہے اب جو اگلی ریسرچ میرے پاس ہے وہ ہے جی خاص طور پر خواتین کے لیے جو کہ کچن میں کام کرتے کرتے گھر کے برتن دھوتے دھوتے پریشان ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی خاتین ہوتی ہیں جو کہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں پھر وہ گلوز استعمال کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے لیکن جاپانی کمپنی تھنکو نے ایک ایسی ڈیوائس مطارف کرائی ہے جو کہ آپ کے گھر کے تمام برتن بہت سار نہیں دھو سکتی ہے اور آپ اسے اپنے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں اس ڈیوائس سے آپ اپنے ہاتھ خراب کیے بغیر برتنوں کو دھو سکتے ہیں آپ دیکھیں جی لاہور میں اس کے ٹی وی سکرین پر بھی اور یہ بہت زیادہ پوٹیبل ڈیوائس ہے جس کو آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے باست نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے جی کوراسا واش اور اس مشین میں خراب برتن اور پیالیاں دھوئی جا سکتی ہیں برتن دھوتے ہوئے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اور اس ڈیوائس سے برتن دھونے کے لیے برتن کو ڈیوائس کے نکلے ہوئے ہاتھوں میں پھسانا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک گریپ کی طرح جو ہے وہ ایک پورا کلپ بنایا گیا ہے جسے بڑا خوبصورت انداز میں یہ تو خیر بڑی مزے کی چیز ہے کہ اگر خاتین اس کو استعمال کرنا چاہے جاپانی کمپنی ہے جس نے یہ بنایا ہے اور اس ڈیوائس سے برتن دھونے کے لیے برتن کو ڈیوائس کے نکلے ہوئے ہاتھوں میں پھساتے ہیں اس مشین کا وزن ہے جی 650 گرام اور بہترین ڈیزائن کے بدالت اسے کافی دیر تک پکڑے رکھا جا سکتا ہے آپ تھکیں گی بھی نہیں اور اس ڈیوائس کی بیٹری کو ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد دو گھنٹے تک استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ ایک بار چارج کر لیں گی تو تقریباً سارا دن کے برتن تو بہت سانی دھون سکتے ہیں یہ مشین واتر پروف ہے اس کے برتن دھوتے ہوئے ڈیوائسز دیلی بھی ہو جائے تب بھی ڈیوائسز خراب نہیں ہوگی اس ڈیوائس کی قیمت ہے جی تقریباً اسی ڈالر جو کہ پاکستانی تقریباً کوئی گیارہ ہزار روپے بنتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ مشین ابھی ضرور خریدنے کی سوچیں گے خاص طور پر وہ خاتین جو کہ گھروں میں کام کرنا اور برتن برتند ہونا جن کو پسند نہیں ہوتا خاتین کے مجبوری ہوتی ہے کچھن میں کام کرنا ہے لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو مجبوری کے تحت کرنا پڑتے ہیں بہت ساری خاتین میں نے ایسی دیکھی ہیں لڑکیاں جن کو برتند ہونا بلکل پسند نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ شاہکار تخلیق کیا گیا ہے اور پھر جب جاپان کا نام آتا ہے تو یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو گارنٹی شودہ چیز ہے برتند ہونے والی مشین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خاتین کس طرح سے اپنے زندگیاں آسان بنا سکتی ہیں اور اب ایک ایسی مچھلی کی بات کرتے ہیں جو کہ آج کل جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے اور یہ ہے جنوبی آسٹریلیا میں سمندری لہروں نے ایک عجیب القلقت مچھلی کو سمندر سے باہر دھکیل دیا ہے جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر جاری ہوتے ہی وائرل ہو گئی ہیں ماہرین نے اس مچھلی کو سنفش کا نام دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری بھرکم اور بہت بڑی مچھلی ہے اس کو سنفش کا نام دیا گیا ہے اور یہ ایک ایشاریا آٹھ میٹر یعنی کہ چھے فٹ لمبی ہے اس مچھلی کو سب سے پہلے ساحل سے گزرنے والے مچھےروں نے دیکھا اور ماہیگیری کے پیشے سے تعلق رکھنے والے گریزلک نے فیس بک پر مچھلی کے ساتھ اپنے دوست کی تصاویر شیئر کی جس کے بعد اس کو بہت زیادہ وائرل ہو گئی پوری دنیا میں تصاویر کو بہت زیادہ نہ صرف دیکھا گیا بلکہ پسند بھی کیا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام جو ہے وہ سنفش ہے کورونگ نیشنل پارک کے ساحل پر پائی جانے والی اس مچھلی کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سمندر کی لہریں اس مچھلی کو واپس گہرے پانیوں میں بہا کر لے گئی ہیں ساحل پر ملنے والی مردہ مچھلی کے بارے میں کیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نسل کی چھوٹی مچھلی ہے اگر یہ حیات رہتی تو مزید تیرہ فٹ تک لمبی ہو سکتی تھی اور اس کا وزن پچیس سو کلو گرام تک بھی بھر سکتا تھا ملتے ہیں ریکے وام پگئے میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں روز مارا زندگی میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جو کہ جب ہستے مسکراتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے اور ویسے بھی جب ہستے مسکراتے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف آپ کی زندگی پر مصبت اثر ہوتا ہے بلکہ آپ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت ساری positive vibes بھی اپنے اندر absorb کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جب مسکراتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہماری ذات کو بہت اچھا لگتا ہے بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس طرح مسکرانے سے آپ کی face value بھی بڑھتی ہے اور آپ کو خوبصورت بھی نظر آتے ہیں تو پھر میرے کہنے پر ایک بار مسکراتے ہیں یہ چیز اسے مسکراہت سے اگلے سیگمنٹ کا آقاز کریں گے اور اگلے سیگمنٹ میں ہم نے مسکراہت کی بات کر دی ہیں مسکراہت کی بات کرنے کے لیے جاگو لاہور کے سیٹ پر موجود ہیں جی ڈاکٹر تاہیرہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں آپ کو پرگرمیں خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے مسکراہت ہے مسکراہت ایک ویسے تو ایک بہیگر ہے مسکرانہ مگر یہ اس کا تعلق بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے دل کے اتمنان اور خوشی سے ہے مگر آج کل کے دور میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرو خوشی اور اور ہیپنیس جو ہے وہ شاید کسی کو نصیب ہوتی ہے اور شاید ہمارے یہاں پہ ہم نے مسکرانہ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید اس کے پر بڑے پیسے لگتے ہیں لوگ مسکراتے ہوئے بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں حالانکہ یہ آپ کی اپنی چیز ہے فری ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے جب آپ خود مسکراتے ہیں تو اگلا بندہ بھی رسپونس بھی مسکراتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جیسے آپ نے خود کہا کہ فیس ویلیو بھڑتی ہے ویسے ہی قدرتی طور پر انسان کے جسم سے ہسنے سے stress hormones جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ریلیکس فیل کرتا ہے اور اس کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ کلیر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں خوشی جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایکچولی آپ کی اپنے انٹرنل سٹسیکشن سے ہے آپ کے لیے خوشی کیا ہے آپ نے اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے مگر جیسے آج کل کے اتنے مٹیریلیسٹک دور میں ہم لوگ جو ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بینگ مسلم بھی ہماری ایک ایک ویلیو ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مسکرا کے دوسروں سے ملیں یا سمائل دیں مگر ہم مجھے لگتا ہے کہ اتنے ساتھا اوکوپائیڈ ہیں ہم پہلے سی ہمارے ذہن میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم حسنا اور سلام لینا ایون دونوں ہی چیزیں جو بھول چکے ہوئے ہیں اپنے کام کی جگہ پہ جانے آن ہو ہم نے یا کہیں پہ کسی سے بھی ملنا ہو یا راستے میں اگر کوئی چیز اچھی بھی لگ رہی ہے تو ہم مسکراتے نہیں ہم بس دیکھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے زندگی میں بہت ساری جو ہمارے پاس کامیابیاں ہوتی ہیں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ مسکرانہ بھول جاتے ہیں اور جو ایک ناکام ہی ہوتی ہے یا ایک بری بات ہوتی ہے اس کو ہم خود پہ سوا بلکل ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ چاند لوگ ایسا کرتے ہیں اصل میں انسانی نیچر جو ہے وہ نا ہونے کو زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کیا ہے اس کے اوپر کاؤنٹ نہیں کرتا بلکل ایسا ہے ایک تو ہم جلد باز ہیں ایک ہم جو ہمارے پاس اردگرد ہماری خوبصورتیاں ہیں ہمیں جو اچیفمنٹس ملی ہوئی ہیں ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے جو چیز نہیں ہے بس وہ ہی چاہیے تو شاید زندگی کی کمپلیشن ہوگی ہم یہ سوچ لیتے ہیں اور پھر جب وہ چیز مل جاتی ہیں تو پھر ایک اور چیز کی شرگل ہوگی بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہے کہ مٹیللسٹک چیزوں کی کوئی اہمیت میں ہوتی یہ آپ کی زندگی کو آسان ضرور کرتی ہیں آپ کی زندگی میں فسیلٹیز ضرور لے گی آتی ہیں مگر خوشی کا تعلق ان مٹیللسٹک چیزوں سے نہیں ہے یہ آپ کے اندر ہوتی ہے کہیں اگر آپ اگر لیٹس پوز ایک انسان ہے جو کہ اپنی پاکٹ میں جس کے شاید ہندر روپیز ہیں مگر وہ انٹرنلی سیٹسوائیڈ ہے وہ خوش ہے اس نے اپنی چیزوں کو اس کے ساتھ تسوسییٹ کیا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے کنٹینٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ سور پی سے بھی خوش ہوگا اور کچھ لوگ ہم دیکھیں گے کروڑوں روپے ہیں لیکن خوشی کا عالم نہیں ہے عجیب آوازاری ہے ان کے چہرے کے اوپر اور نہ ہونے کے ان کے بھی دل میں بہت ساری چیزیں ہیں سو یہ آپ کے اندر کی ایک فیلنگ سے آپ کے پاس جو ہے جب آپ اس کے اوپر خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کنٹینٹ ہو جاتے ہیں تو خوشی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ اپنے پاس پڑی ہوئی چیزوں کو گنتے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ ارچیف کیا ہے اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو انسان اپنی لائف کے جس بھی سٹیج کے اوپر ہوتا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے اس کو ڈیزارف نہیں کرتا ہوتا بلکہ اس کے ڈیزارف کرنے سے بہت سارے چیزیں بہت زیادہ ملی ہوتی ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئی ہوئی ایکچولی ہم اس کو ڈیزارف کرتے ہیں یا ہمیں وہ کیوں نہیں ملی ہوئی یہ جو وائے می مجھے کیوں نہیں ملا ہوا میں کیوں نہیں میں اس جگہ کیوں نہیں میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے یہ چیزیں ہماری خوشی کو ہماری کنٹینٹمنٹ کو بہت زیادہ پیچھے کر دیتی ہیں اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں گولز نہیں رکھنے چاہیے یا ہمیں بہتر سے بہتر کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں بہتر سے بہتر کی کوشش بھی کرنی چاہیے یا ہمیں اپنے گولز بھی رکھنے چاہیے مگر اگر آپ کی پریزنٹ مومنٹ کے اوپر یعنی آج میں جو ہوں جو کچھ بھی ہوں اگر آپ اس سے خوش ہیں سیٹسفائیڈ ہیں آپ نے اپنے آپ کو قبول کیا ہوا جس طرح سے آپ ہیں تو ڈیفینیٹلی آنے والے کل میں جب آپ بہتر سے بہتر بھی ہوں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کو گروہ کرنے کے اوپر ہوگا آپ کو خوشی دینے کے اوپر ہوگا آپ دیکھو گے آپ کے اندر پوزیٹیوٹی ہے مسکرانے سے جیسے میں بھی بات کری تھی کہ فیس ویلیو تو بھٹی ہے پائیکالوجی پوائنٹ او ویو سے کس طرح سے دوسرے بیہیوئرس پیسر انداز ہوتی ہے آپ یہ دیکھو کہ سب سے پہلے تو یہ بڑی خوبصورت سی ماسکنگ ہے مسکرانہ آپ حس رہے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا آپ کے اندر کا حال کیا ہے آپ نے بے شک فیک کیا ہوتا ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ آپ مسکرانہ جب بھی آپ تھوڑا سا بھی سیڈ ہوتے ہیں لوگوں کو فوراں سے آپ سے وائب زانا شروع ہو جاتی ہیں کچھ نہ بھی ہو لوگ پوچھنا شروع کر لیتے ہیں اچھا کیا بات ہے کیا بات اور اس کے برقس اگر بہت کچھ ہو اندر مگر آپ نے سمائل رکھی ہو تو یہ سوال کبھی نہیں آتا لوگ آپ سے پوچھتے نہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یعنی یہ قدرت کا بہت بڑا توفہ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں آپ بغیر کسی وجہ کے دوسروں میں بھی مان سکتے ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں کیا جاتا ہے اس سے کہ آپ اگر کسی کو مسکرانہ کے دیکھ لیتے ہیں مسکرانہ کے کسی سے بات کر لیتے ہیں مسکرانہ کے خوشیاں باتنے سے تو بہت بڑھ جاتی ہیں اور اپٹومیٹکلی جیسے میں نے کہا جیسے اگر آپ مسکرانہ رہے ہیں اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کو مسکرانہ کے دیکھنے کو یا آپ کو جواب دینے کو کچھ بہت کم لوگ ایسے سڑیل قسم کے بہت کم ہوں گے جو آپ کے مسکرانہ کے جواب میں بھی مسکرانہ نہیں دیں گے بے شک وہ فیک ہو رہی ہوتی ہے مگر اس کا جواب ضرور آپ کو ملتا ہے مگر اگر آپ کے اپنے چہرے کے اوپر اتنی اداسی ہے سارا کچھ ہے تو افکورس وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور سائیکلوجیکلی اگر آپ نے بے شک آپ کے اندر تکلیف ہے غم ہے دکھ ہے مگر اگر آپ نے اپنے چہرے پر سمائل رکھی ہوئی ہے اٹومیٹکلی یہ آپ کے اندر کے حالات کو بھی بدلنا شروع کر دیتی کیونکہ آپ مسکرانہ رہے ہیں جیسے جیسے پوزیٹیو ہوتا جاتا ہے انسان اور اس کی سوچ بھی پوزیٹیو ہونے شروع ہو جاتی ہے اور انٹرنل ہی خدا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم انسان کا ڈیویلپ کیا کہ ہسنے سے مسکرانے سے کہہ کہا لہاں گانے سے انسان کے جسم سے ایسے ہومونز نکلتے ہیں جو کہ اس کی سٹریس کو کم کرتے ہیں اس کی سیڈنس کو کم کرتے ہیں اور ایک اس کے چہرے پر اور انٹرنل جو سٹیسفیکشن اس کی سوچ بھی اکسر آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی کچھ لوگوں کے نہیں اپنا فیس ہی اس طرح سے بنایا ہوتا جیسے بالکل وہ گلومی سا اور نیچے کو ان کے ہونٹ ہوتا ہے جیسے ہار وقت تھی کوداسی ہے مگر اور اس کی ویرے سے ہوتا ہے کہ ایجنگ بھی ایک تو فیکٹر بہت آجاتا ہے آپ کے اوپر آپ چاہے آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں مگر ہار وقت کیونکہ آپ نے اپنا چہرہ اس طرح سے رکھا ہوا ہی پرانسفر ہوتی ہے اپنی پرسنیلیٹی کا اورہ ہی پوزیٹیو ہو جاتا ہے سو خوشیوں کو ہیپنس کو میرے خیال میں جو ہے آپ اس کو اپنے اندر تلاش کریں گے تو بہتر ہے ہاں جب ہم اس کو گاڑی میں گھر میں ایک اچھی جو میں نہیں مسکراہتوں کو اور خوشیوں کو ہم نے اپنے اندر سے تلاش کرنا ہے مسکراہتوں پر بات ہو رہی ہے اگر آپ بھی مسکرانا بھول گئے ہیں دوبارہ سے مسکرانا چاہتے ہیں زندگی میں لاٹنا چاہتے ہیں تو ہمارے سارے ڈاکٹر تاہرہ موجود ہے ٹیلیویئن سکرین پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ضرور ڈائل کیجئے کوئی بھی پریشانی ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے مسکراہت کو زندگی میں دوبارہ سے کیسے لانا ہے یا آپ ڈاکٹر تاہرہ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انسانی نفسیات پڑھتی ہیں اور آپ کو بتا دیں گے کس طرح سے آپ دوبارہ سے ہیپی ہیپی رہ سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر تاہرہ یہ ہوتا ہے کہ سائکولوجی آپ نے پڑھی ہے بھی ہوئی ایس پڑھتی ہیں لوگوں کے تو کس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھول گئے ہیں مسکرانا چاہے جتنا مرضی ان کو موٹیویٹ کر لے لیکن وہ اپنی نیگٹیوٹی سے باہر ہی ہی نہیں آتا ہے انفرکت سام ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے اس ایک تو ذہنی بیماریاں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان بڑا نیگٹیوٹیو ہو جاتا ہے بڑا منفی سوچیں اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی کچھ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں مگر اس سچویشن میں بھی ہم ان کو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پانچ منٹ پر شک آپ ڈراما کر لیں کہ آپ ہس رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جوز جو ہیں آپ کے لپس میں موف کریں اور آپ کی ہسنے والی شکل بننی چاہیے کیونکہ اس کا میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ نیچرلی ایک ہیلنگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توفہ دیا ہوا جو اس کے انٹرنل جو چیزیں ہیں انسان کے اندر کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو ریکاور کرنے میں اس کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور ہسنے سے جیسے میں بار بار یہ بات کہہ جا رہی ہوں کہ آپ کا فریس ریلیز ہو جاتا ہے آپ بلکل کہکہ لگا کے آپ کے اندر کا جو جمود ہے جو خاموشی آپ اس کو توڑ سکتے ہیں جس سے آپ کو ایک تو پوزیٹیو وائپس ملیں گی انرجی ملے گی اور آپ ایک منٹ کیلئے پلیز یہ ضرور سوچیں گے کہ میں نے اپنے اوپر کیا تاریخ کیا ہوا ہے سو وہ جو خوبصورتی کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے یا خوبصورتی کا احساس آتا ہے آپ کے مسکرانے سے وہ آپ کو اس وقت خاص طور پر سپیشل ہی فیل ہوگا اور آپ کو مسکرانے کی عادت شاید آپ کو اور بھی خوبصورت لگنا شروع ہو جائے مجھے یاد کچھ دن پہلے میں بس گاڑی ڈرائیو کر کے جب میں ہوسپیلل پہنچ رہی تو راستے میں میں نے دیکھا چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک میرے ساتھ ہی ایک گاڑی پہ ایک اور جو ہے وہ اب جا رہے تھے آدمی تو وہ میں نے دیکھا وہ اپنے موں پہ وہ لگا رہے تھے لوشن ہمارے یہاں پہ لڑکوں میں زرہ یہ کم چیزیں ہوتی ہیں نا نہیں اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں بیوٹی کوشیس نہیں ہوتی اب جب میں نے ان کو دکھایا نا بہت مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا کہ اچھا چلو یہ اچھی بات ہے لوگ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں مگر اس کا وہ انداز میرے چہرے پہ سمائل آگیا آٹومیٹکلی اچھا میں نے سمائل کیا اور انہوں نے بھی جواب میں پھر ہماری اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمیں نیکیاں کمانے کے ذریعے دی ہیں اب اس شخص کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ سمائل آگیا اس کے ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کی نیکی میں بھی اچھا بلکل اور میرے خیال میں وہ جو سمائل آئی وہ اتنی اچھی سی ایک خوشگوار تھی شاید مجھے اچھا لگا مجھے بار بار سمائل ایک اچھا یہ بھی اب چیزیں ہوتی ہیں حالانکہ یہ بڑی چھوٹی سی چیز تھی ان ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں اپنے ریٹ کے جیسل میں ابزارب کرنے کی ضرورت ہے یہ ضروری ایک ہمارے معاشرے کا میم بھی ایک مسیبت یہ کہ ہم اپنے آپ میں اتنے بند ہو چکے ہوئے ہیں اتنے کلوز ہیں کہ اگر کوئی بندہ بچارہ ہماری طرف ہس کے دیکھ بھی رہا ہونا کوئی بھی انسان تو ہمیں عجیب سے ایک شک پڑ جاتا ہے کیا بات ہے؟ بلکل ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کو ہم سے کوئی کام پڑھنے والا ہے یا بہت عجیب سے بیہیوئر زون ہے کام بھی پڑھنے والا ہے اور جیسے کوئی اجنبی کوئی انسان ہے وہ آپ کی طرف ہسے ہس سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا ناکاس آپ کو کرتیسائز کرنے کے لیے یا آپ کو کسی بری نگاہ سے دیکھ کے کوئی انسان ہس رہا ہے ویسے بھی ایک سمائل آ سکتی ہے اس کو بھی ہم بڑا نیگٹیو لی کے شاید یہ بندہ میری طرف اس کی بری نگاہ ہے یا یہ مجھے میرے چہرہ تو ٹھیک لگ رہا ہے نا میری ساری چیزیں تو ٹھیک اہا ہم ایمی مفت میں ہم ہم کانشیوس ہو کے نیگٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کی سمائل کو سمائل کے ساتھ جو ہے وہ کر دیں مگر افکورس پھر بھی میں یہ کہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ سمائل کا جواب سمائل سے دے لوگ اس کو بھی نیگٹیو لینا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ بیہیوئر بھی ہم نے ہی چینج گیاں بلکل یہ ہم نے بنایا ہے ہم نے ہی چینج گیاں بلکل میرے خیال میں ہی جیسے ہمارے مذہب اس چیز کو جو ہے رین فورس کرتا ہے ہمیں بھی اس کو رین فورس کرنا چاہیے کہ سمائل ایک دوسرے کو دینے سے ایک تو آپ کا دین اچھا گزرتا ہے آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں نیکیاں ملتی ہیں اور دوسروں کی بھی چیزیں ہو سکتا ہے وہ کسی ایک غم میں کسی ایک تکلیف میں ہو اگر آپ کی سمائل دے کے ان کے چہرے پہ بھی سمائل آجا بلکل چھوٹی چیزوں کو ہمیشہ بڑے بڑے چیزوں کے ساتھ جوڑ کے ان کو اپنی زندگی کو مسیبت بنانے کی بجائے سندگی کو آسان لکھیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانتے رہیں خود بھی خوش ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ہر چیز کا نیگٹیو آسکت مت دیکھئے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ پرابلم میں آجاتے ہیں میں سمجھ سکتے ہوں کہ ہماری لرننگ ایسی ہے اصل میں ہمارے بہیویئرز اس طرح کے بن چکے ہوئے کہ ہم نے چیزیں بہت ہی خراب کریں کی ہوئے ہیں ہمیں دوبارہ سے اپنی سوسائیٹی کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو خوبصورت چیزیں ہیں جو ہماری سوسائیٹی کی ویلیوز تھی اور ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں پیدا ہمیں تہینہ کی ان کو دوبارہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے ہاں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز نیگٹیو نہیں ہوتی ہر سمائل نیگٹیو نہیں ہوتی ہر ہیلو ہائز نیگٹیو نہیں ہوتی اس کے ساتھ کوئی دوستانہ کوئی انسانیت کا بھی کنیکشن ہوتا ہے سمائل پر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کا کچھ نہیں لگتا آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی مسئل ہوتے ہیں ہرکت میں آتے ہیں آپ کے سٹریس ہومونز ریلیز ہوتے ہیں اور جس کو آپ سمائل دے ہیں اس کے ساتھ بھی سیم فانکشن ہوتا ہے دونوں ہی بہتری ایک اچھا سودا ہو جاتا ہے یعنی دونوں ہی فائدہ ہوتا ہے ایک give and take اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ سمائل دیتے ہو آپ کو بدلے میں سمائل ملتی ہے تو بڑا اچھا سا ایک کومبیدیشن بن ساتا ہے اور ویسے بھی ڈاکٹر ایرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انسان نے خوش رہنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشیاں نکال لیتا اور جس نے نہیں رہنا اس کو بہت بڑی خوشی مل جائے گی وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا یہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ انٹرنل چیز ہیں کچھ لوگوں کو بہت چھوٹی چیزیں بہت خوش کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کا کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے نہیں ہسنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اندر سے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ہم نہیں مسکرانا چاہتے ہیں اس صورت میں جب آپ تھوڑا سا اپنا انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں تو انوائرمنٹ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی وہ جو سیڈنس ہے دکھ اور تکلیف ہے اس کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے میوزک کا بہت اہم رول ہے اس چیز میں فنی کلپس دیکھنے کا ایک بہت اہم جو کردار ہے کیونکہ آپ بے شک تکلیف میں ہیں جب آپ لائٹر چیزیں دیکھتے ہیں جب آپ خوبصورتیاں نیچر کی جو قدرت کی خوبصورتیاں آپ ان کے جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں دھیان بڑھ جاتا ہے میرے ساتھ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے وہ گلی میں جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہسرے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے وہ عجیب سا انسان کے چہرے پر مس کو رہا ٹا جاتے ہیں کہ وہ اتنی معصوم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں کہ ان کو بلکل نہیں پتا ان کے کپڑے گندے ہیں ان کے ہاتھ گندے ہیں انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنا ہوا لیکن وہ اپنی دنیا میں بلکل ایسے ہی ہے اور آپ کی اس بات سے تمہیں یہ ضرور کہوں گے کہ انسان کو اپنی نیچر میں اپنی فطرت میں بچوں کے جیسا ہی ہونا چاہیے بلکل مخلے خاص کوئی فرق نہیں پتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جلدی سے بھول جائے بلکل اور فارگیونس ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم بھول گئے فارگیونس اور ہیپینس یہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو جب آپ فارگیونگ کا آپ کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اکثر آپ دیکھو گے جو لوگ نہیں مسکر آپ آتے ہیں اچھا فارگیونس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے اس وقت ہمارے پاس ایک لائیو کالر موجود ہے ناسیر جی ناسیر کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر تاہرہ سے جی میں ڈاکٹر تاہرہ سے پوچھا چاہتا ہوں میرا بیٹا ہے آٹھ سال کا تو وہ افسر رات کو ڈر جاتا ہے تو تو پھر دوبارہ پاپا کے پاس چل جاتا ہے تو دوبارہ سونے میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے دوبارہ سونے میں ایک یا دو منٹ لگتے ہیں پھر سو جاتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہو کہ کیا ہوا ہے ہاں جی وہ پوچھتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا تو وہ سو جاتا ہے بہت بہت شکریہ ناسیر میں کوشش کرتے ہیں در کے نین میں ہم سب بھی اٹھ جاتے ہیں ہم سب بھی اٹھ جاتے ہیں یہ بہت ہی نیٹرل چیز ہے یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری ڈے روٹین اگر بہت زیادہ تف ہوئی ہوئی بچے جیسے بچوں کے پاس ملٹیپل تاسک ہوتے ہیں کرنے کے لئے اور بچوں کی سپیڈ اور ایک بھڑے انسان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں انرجی لیول ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے سو سام ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھکن کی وجہ سے جب آپ رات کو سوتے ہیں تو ایک دم سے جرک سوئے ہیں وہ آپ کو لگ سکتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈریم آپ نے ایسا دیکھا جو آپ کو شاید یاد نہ ہو مگر ڈریم چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایک جھٹکا لگ سکتا ہے اچھا یہ تو بڑوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی خطرناک سا خواب دیکھتے ہو ایک دم سے ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ دوبارہ جلدی ایک دو منٹ کے بعد سو جاتا ہے یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں یہ نیچرل ہے جو ٹائمز سکتا ہے ناصر اگر آپ کا بچہ اٹھتا ہے ایک دو منٹ میں دوبارہ سو جاتا ہے تو بلکل یہ نارمل ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ اگلی کالر موجود ہیں جی سنہ خان جی سنہ خان کیا پوچھنا چاہیں گے میرا ڈاکٹر طاہرہ سے سوال یہ ہے کہ ورکنگ مومنٹ جو کہ جن کا زیادہ ٹائم آپس میں گزر جاتا ہے اور ان کی جو روٹین ہے وہ اتنی زیادہ ٹاپ ہوتی ہے ان کو خود کیلئے کچھ کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے یہاں سے کہ فہملی کے لئے بھی وہ ٹائم نی مطلب دے پاتی ان کو تو اس میں وہ کچھ کو کچھ مطلب اپنے آپ کو فرش رکھیں کیسے خوشی جو ہے وہ محسوس کریں زیادہ پورا دن اتنی دیر مشروف رہنے کے بعد بندہ خامکاہی جو ہے اوازار سا رہنے لگتا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سنہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آفیس میں بہت پریشان جاتی ہیں چلی آپ سنیے ڈاکٹر طاہرہ کیا آپ سجیشن دیں گی سنہ کو سنہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سارا دن جب انسان ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کا پریشر بھی ہوتا ہے تو بندہ اس میں کام کے پریشر میں ہی بہت زیادہ رہتا ہے یہ ہماری لرننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنا کیسے چاہتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو ایک سپریسٹ انسان کی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کی ورکنگ لائف تو شاید بہت اچھی ہے مگر اس کا گھر بار اور فیملی لائف بہت ڈسٹراب ہے اگر تو ہمارا یہ گول ہے تو پھر تو چیزیں ٹھیک چل دیں ہیں مگر اگر ہمارا یہ گول نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیلنس چلے تو اس میں ہمیں وہ بیلنس خود کریئٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اپنے آپ کے ساتھ چیزیں تیہ کرنی ہوتی ہیں کہ لیٹس پوز جیسے اگر آپ اور میں اگلے ٹپ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں انسان چاہے اور وہ نہ ہو صرف ہوتا وہ نہیں جو انسان چاہتا نہیں اور جو کرتا نہیں سب کو جاتا ہے ہمارا جیسے دن بھی جو ہے جو آپ کا کام ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے ساتھ پیشن ہے آپ کا اس کے ساتھ لف ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ سٹریسٹ ہو جائیں کام کا سٹریس ضرور آئے گا مگر آپ اس کو انجوائے کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس کریں گے یا آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے چوز کیا ہے میری خوشی ہے اس میں کسی نے آپ کو پریشر رائز تو نہیں کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے خود چوز کیا ہے جب آپ نے خود چوز کیا تو اس کو انجوائے کریں اس کے وقت کام کے وقت بھی اپنے اوپر چہرے کے پر سمائل لکھیں مگر یہ آپ کی انٹینشنل یعنی آپ نے ارادی طور پر پہلے یہ کوشش کرنی ہے پھر یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کا حصہ بن جائے گی اسی طرح سے جب آپ فیملی میں بیلنس نہیں کر پاتے میں سمجھ سکتے ہیں کہ روٹین جس طرح کی ہیں ہماری تو آپ کوشش کریں کہ رات تک جو بھی آپ کی چیزیں جس طرح بھی پوسیبل ہیں آپ کریں مگر جو ویکنڈ ہوتا ہے آپ کا اس میں آپ جو بھی ٹائم گزاریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہمارے پیارے ہیں ہمارے گھر والے یا ہم ان لوگوں جن کے ساتھ ہمارا بہت قریبی تعلق ہے ہم ہر وقت ان کے ساتھ چپکے رہیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی ان کے ساتھ چپکے ہیں جتنا بھی ہم ان کے ساتھ رہیں وہ ٹائم ہمارے بہت قوالیٹی ٹائم ہونا چاہیے ہمیں یعنی مسلان اگر آپ کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ اپنے پیرنس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کو ملتا ہے اس سے آدھے گھنٹے اور پونے گھنٹے میں آپ نے بس ان کے ساتھ رہنا ہے یعنی موبائل استعمال نہیں کرنا موبائل استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اپنے کام کی کوئی بات نہیں کرنی آپ نے اپنا موبائل ایک سیٹ پر رکھی ہے اپنی دوسری جو سوشل میڈیا کی اور ایکٹیوٹیزن کو سائٹ پر کر کے وہ ٹائم بس آپ سوچ لیں گے آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے باتیں کیجئے کیونکہ باتوں سے بہت چارے مسائل بھی ہل ہو جاتے ہیں اور باتوں سے باتیں نکلتے ہیں تو بہت سکھنے کو بھی ملتا ہے ایشہ ہمارے ساتھ ہیں جی ایشہ کیا پوچھیں گی اسلام علیکم مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے ویلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سن رہی ہے بتائیے میں یہی پوچھنا چاری تھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ باتیں کرنی چاہیے موبائل کم سے کم یوز کرنا چاہیے اور فیس ٹو فیس باتیں کرنے سے بھی آپ خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہم چھوٹے تھے ہمیں زیادہ تھا کہ ہم پیسہ کمائیں ہم کچھ ارننگ کریں ہم جواب کریں تاکہ ہم خوشیاں اپنی لائف ملا سکیں لیکن بیتا پیسے جو کائن جب ہم بڑے ہوئے اب ہم جواب کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر احساس ہونا شروع ہو کہ ہم اپنے لوگوں سے دور ہو رہے ہیں ہم اپنے پیسہ کمانے میں یا جواب کرنے میں یا اپنی لائف میں ٹھیک ہو گیا آئیشہ بچ پر سے گول سا پیسہ کمانا ہے اب پیسہ آ گیا ہے تو اب اپنوں سے دور ہو رہے ہیں بلکل یہی بات ہے آئیشہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ مسئبت یہ ہے کہ ہمیں کیسے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے خوشی کا تعلق جو ہے وہ پیسوں سے یا میٹریلیلسٹک چیزوں سے جوڑ دیا ہوا ہے یہ آپ کی پیسہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ضرور پیدا کر سکتا ہے مثلا آپ اپنے کسی دور دراز کے رشت اپنی خالہ سے ملنے جانا چاہتے ہیں مگر ابھی آپ جاب نہیں کرتے اور آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے دور رہتی ہیں وہ گئیں پیسہ آپ کو یہ ضرور مدد کرے گا کہ اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا اب آپ ان سے ملنے چلے جائیں مگر اگر آپ کے پاس پیسوں سے ہم اپنی زندگیوں میں آسانیاں لاسکتے ہیں لیکن مسکراہتوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو خریدہ نہیں جا سکتا بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا یہاں وقت تک دیکھتا پرگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی مسکراہت کی بات کی مسکراہت کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے کہ جتنی بھی خاتین ہیں وہ اکثر اپنی بیوٹی کے لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں بہت چاری خاتین ایسی ہیں جو کہ گھریلو ٹوٹ کے استعمال کرنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چاہتی ہیں کہ کچن میں کام کرتے کرتے کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کے بال بھی گھنے لمبے ہو جائے اور ان کی سکن بھی بلکل پیش ہو جائے اور وہ اپنے جتنے بھی گھر والے ہیں جتنے بھی ان کی کزنز ہیں سہیلیاں ہیں ان سب میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے تو اسی بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے جاگو لاہور کے سیٹ پر آج موجود ہیں ہمارے ساتھ سائما یوسف جو کہ ہربلیسٹ ہیں آج ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے گھریلو چیزوں کو کچن سے چیزیں نکال کے استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی بیوٹی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور خوبصورت بن سکتے ہیں سائما خوش آمدید کہیں گے آپ کو سب سے پہلے تو کچن میں کام کرتے کرتے جو ہے وہ خاتین گھریلو چیزیں استعمال کرتے ہوئے خوبصورت بن سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو عورت اور خوبصورتی جو ہے یا آپ کہلیں کہ ان کو الگ الگ آپ ڈیفائن نہیں کرتے ہیں that's made for each other تو عورت کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے بکوز آپ کو پتہ ہے کہ اسی بیوی اسی مادر ایوان آپ کے بچوں کو چاہیے کہ ہمارے ماں خوبصورت ہو زیادے پریزنٹیبل ہو اور پھر خود ایک عورت کو اپنے آپ کے لیے بہت یہ ایک نیجر اس کا وہ ہے کہ خوبصورت اور میں سمجھتی ہوں کہ بیوٹی جو ہے وہ آپ کے اندر اندر سے آتی ہے آپ کو اندر کا گلو ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آؤٹر ضروری ہوتا ہے تو اپنی کیار ہم لوگ چھوڑ دیتے جیسے شادی کے بعد پھر بچوں کے بعد گھروں کے کاموں میں آفیس کے جو خواتین ہیں بلکس ہے خاتین کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ بلکل ٹائم بھی نہیں نہیں ہوتا وہ گھروں میں اتنی بیزی آپ کو کر لیتی ہیں عورت دیکھیں جی کیونکہ وہ اگر کام بھی کرتی ہیں وہ تب بھی ڈبل مہنث کر رہی ہوتی ہے اگر وہ گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آدمی سے زیادہ برڈن ہوتا ہے بکر آدمی کی تو ایک پیٹ جوپ ہے 6-8 گھنٹے آفیس گئے کام کیا واپس آگے گھر آئیں اور بعد میں بستر ہے بستر ہے اور بستر ہے اور آدمی just order like اب میں کچھ نہیں کرنا now I'm off from my duty and everything you have to do لیکن اب بی بی جو ہے اس کو سبو بچوں کو بھی بھیج رہا ہے اس کو کو اپنے باقی کام بھی کرنے تو اس کی تو 24-7 job ہے اور وہ تو مطلب اس نے تو کرنا ہی کرنا تو اس کے بیچ میں میں جو بھی گائید کرتی ہوں یا بتاتی ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ short time کے اندر کم period کے اندر even جو بچیاں school بھی جاتی colleges آپ کو پتہ آج کل اتنے بڑے bags and slavos کام بہت 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 سائمہ یہ ہے کہ جتی بھی ہماری خاتین ہے وہ فننشلی ریزنز کی وجہ سے یا پھر بکس نہیں نکال پاتی وہ تمام لوگ خاتین خاص طور پر لڑکی ڈیمات کے پاس نہیں جا ایک ان کی میڈیسن جو سکین کی میڈیسن بہت مہنگی ہے آپ کو بہت زیادہ اس پہ ارن کرنا پڑت اس کے پہ بہت زیادہ سپین کرنا پڑت لیکن اس کے بعد آپ کو ایک سپیشل ٹائم نکالنا پڑت جس کے لئے آپ جائیں گے بہت چاری خاتین اس کا آسان ٹوٹکا نکالتے ہیں وہ وائٹ ہونے والی کریم لگا لیکن جب اس کریم لگانے کے بعد اس کے افیق سائی افیق سائی ہمارے پاس کچن جو ٹوٹکے ہم استعمال کرتے ہیں خوبصورت ہونے کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ سلو ہوتا ہے لیکن جب ان سے آپ سکن پہ گلو آتا ہے تو وہ بہت دیر پا ہوتا ہے دیکھیں ٹریٹمنٹ سلو نہیں ہوتا بیسکلی ہمیں عادت ہو گئی ہے انسٹنٹ کی یہ کوئی جو وائٹنین کریم والا سین چلا یہ کوئی from last 15 years like 12 18 15 15 سال کہ تب سے یہ trend بہت سپیڈ میں جا رہا ہے اس سے پہلے اس طرح سے یہ trend نہیں تھا اور باہری ابھی بھی نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گورا اور یہ سین نہیں ہے اصل چیز ہے آپ کی skin کی health if your skin healthy then you look like more good shiny flawless glowing which is more important جو زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے جیسے پہلے ہوتے کام کرتے کارتے دیسی گی ہے تو وہ ہاتھوں پر لگا لگا لیا بالوں پر بھی لگا لیا and that's really very good دائی ہے تو دائی لگا لیا ملائی ہے تو ملائی ہے دائی ہے کتی کمال چیز بلکل تو ابھی جو چیز آپ کو بہت جلدی ایفیکٹ دے گی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنا سپیڈی ہوگا تو درمتولیجرز کے پاس آپ کو بتا ہے ہر بندہ ہمارا جو کلچر ہے یا ہمارے ملک کی سین تو ہر بندہ بہت خوشحال اس میں نہیں آتا ہم basic ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں تو it means کہ it is a big deal تو درمتولیجرز کے پاس کہاں اتنا ٹائم نکال کو اسپیشلی عورتے تو آپ کو پتا ہے جو بچوں ان کا بس چلے تو وہ اپنا کھانا بھی اٹھا بچوں لے آئیں پردے چینج کریں یعنی اپنے آپ کو بھول کر اپنے ذات کو بھول کر ان کو سب کچھ یاد رہتے ہیں اگزاکٹ اپنا گھر اپنے بچری اپنا husband so ان کے لیے like at least not very expensive اگر آپ نہیں buy کر سکتے نہیں پچیز کر سکتے تو at least at home آپ اپنے کچن میں لیکن اپنے آپ پر توجہ ضرور دے کیونکہ آپ husband کو آپ کی بیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے بہلے وہ کہے نا بہت ساری عورتیں ایسی بولتی ہیں نہیں میرے husband کہتے نہیں مجھے تم ایسی اچھی لگتی ہو جھوٹ بولتے بی ایسی نہیں انہیں ہمیشہ چمکتی گوری چٹی اور تیار شہار ہوئی وہی عورت اچھی لگتی ہے بیوی کو آکے دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے نا کہ ہم میڈ ہے کام رہم کر لیتی ہے اچھا گھر لگتی تو اس کو کہیں گے ایسی ٹھیک ہے بولت اچھی لگتی مجھے نہیں تم میں کوئی بھی چین چاہے چین چاہے ہر آدمی کو عورت فریش اچھی گھوئی خوبصورت اچھی لگتی ہے سائما یوسیف ہمارے ساتھ موجود ہے یہ نہ صرف ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے خاتین خوبصورت ہونا بلکہ اور بہت ساری راز کی بات بات خاتین خوش فہمی بھی کہ ان کے ہزبینڈز کو وہ ایسے ہی گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کی طرح پسند ہے ایسا نہیں ہے اپنا خیال رکھئے پھر دیکھیں گا کہ گھر کا محول مزید اچھا ہو جائے گا سائما کتنا ضروری ہے صحت کے لیے اپنا خاتین کے لیے کام بھی کرنا اپنی بیوٹی کو بھی ساتھ لے کے چل لے اور عمر کو کم کرنے کے لیے زیادہ دیر تک جنگ رہنے کے لیے دیکھیں عمر چھپانا تو میرا نیک خیال ہے کہ کوئی سمجھداری بات ہے کہ عمر چھپائی جائے ہاں بیکوز عمر بتائی جائے لیکن مزید کی بات یہ ہو کہ آپ کی 13 اور آپ کی شکل پہ لوگ آپ کو کہیں کہ نی نی آپ اتنی ایج کے نہیں لگتے ہیں which is the major point مطلب میں اپنی عمر میں سے پانچ چھ سال نکال کے کہ دوں I'm 35 or 36 something I'm 42 تو I'm 42 اب مجھے اگر کوئی کہے کہ نی you are not look like 42 آپ میرے جوان بچے ہیں mashallah تو مجھے لوگ کہتے 42 کی نہیں دیکھیں نا یہ مزے کی بات ہوئی تو this is like the compliment یہ compliment ہے اگر میں یہ جھوٹ بولوں کہ نہیں نہیں I'm 35 میری یوں ہو گئی تھی شادي اور پہلے ہو گئی تھی that I won't believe on these things کہ اصل چیز اصل ہے غلط خلط ہے اور آپ کو خود پہ توجہ اتنی at least دینی چاہیے حالانکہ میرا schedule life میں بہت 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 20 years I was only 22 میں 22 تھی جب سے میں نے کام شروع کیا 20 سال سے کام کری اور ڈی نائی سم ٹھارہ ٹھارہ گھنگتے کام کرنا پڑتا تھا بہت بہت شورٹ ٹائم ملتا تھا اپنے لئے اپنے ٹائم کرنے کا ورکنگ اس میں لیکن یہ ہے کہ جتنا کرتی تھی کلنزنگ پہ بہت توجہو دی کہ کلنزنگ ضرور مون دھوئے بہت سونا اور جو لگایا which is like پیور چیز لگاؤ ہمارے اپنے تو ہم ان کو اچھے سے use کر لیں کھیک سے ہمیں پتا ہماری skin کے لئے تھوڑا سا مطلب اس کے پر ورک کریں یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ملے اسے پیشانی کر لینا پہلے اپنے skin کو پہشانی کیا ہے اور کس طرح کی ہے ڈرائے ہے یا پھر بیکنگ سوڈا یا لیمون جو ہے وہ آپ کسی چیز میں ڈالیں تو وہ وائٹننگ آپ بڑی اچھی برائٹننگ دیتا ہے اب میں اٹھوں میں بیکنگ سوڈا اور لیمون اب مجھے لیمون بلکل سوٹ نہیں کرتا اپنی بات کریں مجھے مجھے سکن سکن سو سنسٹیف سنسٹیف سکن میں سوٹ نہیں مزید اس کو برن کر سو برن کرے گا اور خراب کر سائمہ سے بات ہماری جاری ہیں اس وقت کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین نورین کیا پوچھنا چاہیں گی سائمہ سے مجھے پوچھنا تھا میری سکن کے جو بلیک ہیڈز بن جاتے سائمہ بتائیے جی بیسکلی جو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کا اشیو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک سیبم کی واجہ سکن میں ایک سرٹن لیول پہ آپ کا سیبم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے یہ کدر کی ایک نیچرل چیز ہے جب ایک سیبم بننا شروع ہو جاتا سکن اندر پورس کے اندر تو وہ کچھ وائٹ کی شکل میں رہ جاتی کچھ بلاک کی شکل میں آجاتی بیسکلی وہ اویل ہوتا ہے اویل کے اوپر باہر کی ڈرٹ ہوتی اس کے لیے جب سے میں پاکستان واپس آئی ہوں اور جب سے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا اور میں بار بار کہہ براون شگر گرائنڈ کر کے ایک چمچ اگر آپ کوکونٹ آئی لیتی ہیں دو چمچ آپ براون شگر اس پہ گرائنڈ کر کے ڈالی جی ایک ٹیبل سپون اس کے اندر آپ ایپل سائیڈر وینیگر ڈالی یہ ایک بیسک سکراب ہے فور آل ٹائپ آف سکن فور آل ٹائپ میں نے بتائی ہے ان کی آرام سے ٹو مون س ٹری مون اس کو پریزر کر رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کیونکہ وارٹر بیسٹ نہیں تو اس لئے وارٹر بیسٹ ٹیزوں کا اشیو ہوتا ہے کہ ان کو آپ پریزر نہیں کر سکتے زیادہ تائم تک ان کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں فریج کی بھی ضرورت نہیں آپ ایک جار بنائی اس میں مدب اگر کوکونٹ آپ نے ایک کپ لیا تو شوگر آپ دو کپ لیں گے اور ایک کپ ہی آپ اپل سائیڈر ویننگر لیں گے وہ ارگینک ہونا تو ان کو آپ مکس کر اچھے سی بلینڈ بنا لیں اگر آپ پرچیز نہیں کرے یہ ریگولر کریے ان کے 15 to 20 days کے اندر یہ جو ایشو بتا رہی ہیں یہ ان کا کیور ہو جائے گا نورین آپ نے سن لیا کہ آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے سائیما یوسف آج ہمیں بتائیں گے کہ آج کیا بنانے والی ہیں بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو ہے آج شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے آج کیا پوچھ نا چاہیں گی آج آج والیکم السلام جی آج میرے فیس پہ زیادہ اٹھ نوٹی اور بلیک ہر اس کے بار میں پوچھ میں اور سکین بھی اویلی ہے آپ بتا دیں کیا بہتر اس کین کے لیے کیا یوز کرو آج دیکھیں جو اویلی سکین ہے اور میں نے یہی بات پہلے بھی بتائی ہے اس کا جو ورس جب سیبم اور زیادہ ہو جاتا اور اس میں پرابلم آجاتی تو اوپن پورز میں اشو ہے اس کے بعد آپ کا اکنی سٹارٹ ہو جا اکنی مطلب آپ کا بریک آؤٹ شروع ہو جاتے اب سارا سین پیچھے سے شروع ہو رہا ہے بیسک چیز ہے کہ سکین کی ضروری ہے جو کہ لوگ نہیں کرتے ہم کیوب لے 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 لگا لیں اوپر یعنی وہ پانچ سے دس منٹ ہم اپنے لئے نہیں نکالتے جو ضرور نکال کیونک میجور جو ٹول ہے وہ ہے cleansing cleansing scrubbing کیونک scrub آپ دیپ cleansing دیتا ہے اور basic cleanser آپ کچھ نہیں بائے کر سکتے نہیں coconut oil ہمارے ملک میں بہت سستہ ہماری اپنی بلکھل product ہماری اپنی product ہے ذاتی چیز ہے وہ آپ ایک جار بڑا سب دھر کے اپنے گھر میں رکھ لیں کہ جیسے دیت اس کو آپ کہ یہ میری سکن کا فوڈ ہے دیت فوڈ آف یر سکن اس کو آپ رکھ لیں اس میں پچاس چیزیں بنا سکتے اس میں آپ سکرپ بنا سکتے سکتے سیرم بنا کے رکھ سکتے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے سایما وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون ingredients سایما استعمال کریں گی اور بالوں کے لئے کون سا hair roll بننے والا ہے اور بیوٹی سوپ کیسے بننے والا ہے جی سوپ ایسے کہ ابھی یہ بچیاں بتا رہی ہیں کہ ان کو skin کے issues ہو رہے ہیں اور اکنی اور اپن پور اس کے لئے لائکہ یہ میں نے یہ بنایا ہے ہل شویوں اس کے اندر ہم لوگوں نے نیم کا پاودر ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ ہم پروسسس بھی بتاتے اور نیم کا پاودر کسی بھی پنسار کھانے سے مل جائے گا یا پھر آپ پیشل میں تو پیشل نہیں کروں گی آپ پنسار کھانے سے لئے ہمارے ملک میں نیم سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے کوئی ایسی پریشیز نہیں ہے کہ ہمیں یورپ سے اپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ جو نیم ہے وہ پتے تڑوائیے پتے تڑوائیے پتے تڑوائے اج کلی گھرمیاں سٹارٹ ہوئی نہیں ہے آپ انہیں گھر میں کھلی جگہ پہ وہ دلوا دیجئے پانس ساتھ دن میں پتے درائے ہو جاتے ہیں تھوڑی سی افرٹ کھلیے ایک بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر کے اس طرح کا پاوڈر بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ اتنا ایک جار بنا کے گھر میں رکھ چھوڑے یا آپ اپنے سکرب میں بھی ڈالیں یا آپ اپنے جو ہے آپ کے یہ کلنزنگ ملک بناتے ہیں جسے خالی اگر آپ کوکوناٹ میں کر رہے ہیں کوکوناٹ میں آپ نیم ڈال دیں ٹھیک ہے that's the ایکنی اور ان چیزوں سے رہے ہیں ٹھیک ہے سابون میں کیا کیا استعمال ہونے والے سابون آپ کو جو بھی کیسٹائل سوپ جو بھی ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ کوئی بھی لے لیے ٹھیک ہے اور اس کے اس طرح سے آپ نے کیوبز کٹ کر لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوبز آپ نے کٹ کر لیے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح پیرکس کے جگ کے اندر مائکروویو بھی کر سکتے ہیں یہاں ہماری پاس مائکروویو تھا نہیں تو ہم لوگ نے وہ یوز نہیں کیا اور اس میں آپ ڈال دیں گے ایک جو ایک سوپ کے اندر ایک ٹی سپون بھڑا جو ہے اچھا آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ جو سوپ ہے اس کو لے کے ملٹ کر لیا ہے ملٹ جیسے اب ٹرل رہے ہیں تو ابھی ہم جیسے ایک بیسک ریڈی کر رہے ہیں جس میں نیم ہم نے anti سپک اور antibacterial ڈال دیا یہ سب all ٹائپ آف سکل ہیں ابھی جیسے ہم سکن کو صرف ایک وائٹنگ اجرینٹ اور ایک بیوٹی سوپ کہلیں اس کے ساپ سے بنا رہے ہیں تو گلاب کا پاوڈر گلاب کی پتیاں درائے آپ کر لیجئے یہ آپ کو درائے ہوئی بھی مل جائیں گی گرائند آپ ان کو گھر پاوڈر فرم جائے وہ ٹرائے کرے کہ آپ باہر سے لیں باہر سے لیں اس میں مکس ساتھ ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے دیکھا گلاب کی مزی کی خوشبہ رہی بلکل ایک دم سے اس کا اروم بڑا مزی کھات ہے اچھا یہ آپ نے ایک سپون ڈالا اور اس کے اندر آپ نے آہ 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 یہ بیوٹی سوپ بن رہا ہے جی اور یہ جی یہ کیا ہے بلیک چارکول ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اکتیویٹی چارکول ہاف سپون ڈال لیا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا آہ مکس کر لیا آہ 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 یہ بیوٹی سوپ بنانے کے لیے جی سب سے پہلے تو آہ سایما نے اس میں ڈالا ہے ایک آہ ٹرانسپیرنٹ سوپ اس کے بعد اس کے اندر ایک چمچ نیم کے پتوں کا پاورڈ ڈالا گیا ہے ایک چمچ جو ہے وہ کیا ڈالا تھا ایک ٹیشو مچھے گلاب کی پتیوں کا پاورڈ بنایا ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کے بعد چانکور ڈال سکتے ہیں روزمیری اگر ڈال ہے ایک ٹیشو مچھے ملتا رہے بلکور ٹیشو پروائیڈ کر دیجئے ٹیشو مل جاتا ہے اچھا اس کے بات اس کا جو ہے گلاب پتیوں کا آپ کو لائک اگر آپ گلاب پتیاں ڈال 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 چمچ ڈال دیں دیکھ ڈال 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 ہاں ادر ویس جو آپ کا فوئیل پیپر ہے فوئیل کے بھی سانچے بنے میں ہوتی ہے نا تو اس طرح سے یہ لیکوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لیکوڈ کو اس میں ڈال کے رکھ دیں گے اقریبا اگر آپ رات میں رگ دیں تو صبح تک پر 3 1 گھنٹے تک یہ بیوٹی سوپ ہمارا بن گیا ہے اور اب سائما ہمارے لیے بالوں کے لیے کیا انگریڈینٹ ہیں کے بالوں کو خوبصورت اور گھنے لمبے بنانے کے لیے بالوں کے لیے جی ہم instant جو ہے وہ ایک ریڈی کریں کے آئل جو آپ اپنے گھر میں بنا کے رکھ سکتی ہیں تھانک اپتری کو ٹھیک ہے خوبانی کا تیل کتنا خوبانی کا تیل آپ دس ہنڈرڈ ایمل تو آپ 50 ایمل لے ٹھیک ہے پچاس ایمل آپ نے خوبانی کا تیل دال لیا پچاس ایمل آپ نے خوبانی کا تیل لے لیا اور یہ المنت ہے بادام کا تیل ہے یہ تیس ایمل لے کسٹر کسٹر آئل ڈال چاہیے کسٹر آئل ڈال لیکن مجھے پاپی سید اس لئے پسند خشخخاش تیل کیونک دماغ کو ریلاکس بہت کرتا ہے بہت ساری آٹھے جو بولتی ہیں کہ ہمیں بال گر رہے ہیں پتا نہیں چل رہا شامپوس بھی یوز ہو رہے ہیں تیل بھی لگ میں گرنا شروع ہو جاتے تو پتا نہیں چل رہا کیا ہے پیچھے ٹھیک ہے اب یہ oil تیار ہو گیا نہیں جی یہ ہم نے اس میں 3 oil mix کر دی یہ ہمارے پاس ہے آملا ریتھا اور شیقا کائی کا پاؤڈر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں 2 teaspoon ڈال دی یا 1 tablespoon ڈال دی ٹھیک پاؤڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے جی فینو کریگ میتھرہ میتھرے کا پاؤڈر میتھی دانے میتھی دانے کا پاؤڈر یہ بھی آپ نے اس پہ 2 teaspoon ڈال دی گئی آملا ریتھا ڈال گئی ہے اس کے بعد میتھی دانے کا اس میں پاؤڈر ڈالا گیا ہے تین oil mix کیے گئے ہیں اس کے بعد یہ oil تیار ہو گیا جی یہ oil جو ہے اس کو آپ 1 week کے لیے یا 15 days کے لیے اپنی ایک ہفتے میں کتی بار لگانا اس کو یہ جب آپ راکھ لیں اس کو پندرہ دن کے بعد بیچ میں شیک کرتے کم چیزیں یوز کریں لیکن پیور کریں اور ضرور اپنے اوپر توجہ دیں میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ آپ کو لوگ یہ کہتے ضرور ہیں کہ نہیں آپ ایسے ہی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اچھا انسان تب تب تک لیے اپنا قیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور آج سکھے گا اللہ نکی بات